نونلی کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت سفتر نے مستقل طور پر پاکستان میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق جنیت سفتر والدہ کی سیاست میں مدد کرنا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق جنیت سفتر اپنی اہلیہ آئیشہ کے ہمراہ جمعے کو پاکستان پہنچیں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے نون لی کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت صفتر نے مستقل طور پر پاکستان میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق جنیت صفتر والدہ کی سیاست میں مدد کرنا چاہتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ جنیت صفتر اپنی اہلیہ آئیشہ کے ہمراہ جمعے کو پاکستان پہنچیں گے نون لی کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت صفتر نے مستقل طور پر پاکستان میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق جنیت صفتر والدہ کی سیاست میں مدد کرنا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق جنیت صفتر اپنی اہلیہ آئیشہ کے حمرہ جمعے کو پاکستان پہنچیں گے نونلی کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت صفتر نے مستقل طور پر پاکستان میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق جنیت صفتر والدہ کی سیاست میں مدد کرنا چاہتے ہیں ذرائع کے مطابق جنیت صفتر اپنی اہلیہ آئیشہ کے ہمراہ جمعے کو پاکستان پہنچیں گے نون لی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنیت صفتر کا جلد پاکستان آنے کا امکان مریم نواز کو پارٹی کی تنظیم نو ملنے کے بعد ان کے صاحبزادے جنیت صفتر میدان میں آئیں گے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ کیپیشل ٹی وی دانیال راتھور سے جی دانیال پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز کو پارٹی کی تنظیم نو کا چیف ارگنائزر بنانے کے بعد آبین کے صاحبزادے جنیت صفتر بھی عملی طور پر پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے تیار ہیں اور پھل وقت وہ پاکستان جلد وہ پہنچیں گے چند ہی روز میں جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے والدہ کی جو تنظیم نو کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں ان کا آگاز کریں گے یوت وین کو منظم کریں گے جنہیں صفتر اپنی اہلیا کے حملہ پاکستان پہنچیں گے جنہیں صفتر آئندہ عام انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نو میں والدہ کے ساتھ عملی